بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اسلام کی دعوت ہمارا چپٹر تھا ہم نے اس کی بکریڈن کر لی ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا جس کا تجمع ہے سٹوڈنٹس یہ پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تمہیں حکم دیا جارہا ہے اسے پھلن کہہ دو اور شر کرنے والوں کی ذرا پرغانہ کرو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں حکم ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلم خلال اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں اور سب بوت پرستی کی حقیقت لوگوں سے لوگوں پر واضح کریں چنچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ پرفا اور کے غلط عقائد پر تنقید شروع کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتاہر یہ بات کہ یہ بوت بیبس اور بیکار ہیں ان کی پرستی دردنات عذاب کا باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں مشرکین مکہ کو وضبناف کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مصیبتیں پر سخت ترین دور کا آواز ہوا مسلمانہ پر زندگی تنگ کر دی گئے وہ طرح طرح سے سکھائے گیا وہ مجبور کیا گیا جاتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال ادا کرتے تو آپ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی جاتی آپ دلی سے گزرتے تو آپ پر پڑا پھینک دی جاتا حضرت پرار رسکن کو تفتیلیت پل اٹھا دیا اوجاتا حضرت زنیرہ رسی اللہ علیہ وسلم کو بجہر نے اتنا پیٹا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں ورز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کو دین اسلام سے ہٹا کر ہر طرح کی زیادتیں دی جاتی ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور آپ اسلام کی تبلیغ جاری رکھیں یہاں تک سٹوڈنٹس آپ کی ریڈنگ ہے نیکس سٹوڈنٹس پیشنے میں 39 ہے ہمارے پاس زنی ازمائش لا انہا 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 کے لئے سے کون سی کامیابی ملتی ہے سٹوڈنٹس یا اپنی زنی ازمائش کے کوسٹن اپنی نور بکیاں پر لکھنے ہیں اور تحقیق کے بھی کوسٹن لکھنے اور یاد کرنے ہیں اہلِ عرب اس کلمے کو پڑھنے کے لئے کیوں تگیا نہیں تھی زبان کے علاوہ اور کس طریقے سے گزروں کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے تحقیق سیرد تحبہ کی کسی کتاب سے پڑھیں کہ کفار نے مسلمانوں پر کس طرح ظلموں سے تن کی یہ سٹوڈنٹس آپ کے پوشنز ہیں تحقیق سیرد تحقیق سوڈنٹس